بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کو جس طرح پتا ہے کہ ہمارا ملک پورا ملک بلکہ صحوبہ خصوصی طور پر ایک دیشتگردی کی لہر سے گزر رہا ہے اس کے لیے ہماری سیکیورٹی فورسز نے بہت زیادہ قربانیاں دے کر آج اس حد تک امن کو لائے ہیں لیکن یہ ہمارے دشمنوں کو ایک آنک بھی نہیں با رہی تو ہمارا امسائیہ ملک اوغانستان سے پہلے کی جو رپورٹس ہیں جو تحقیقات ہوئی ہیں وہاں سے ہمارا ایک دشمن ملک اندوستان جو ہے امپورٹ کرتا ہے ٹیررسٹ کو آج ہمارے ایجیو علاقہ ہے جہاں دماکہ ہوئے آپ سب کو پتہ ہے گنجان آباد ایک علاقہ ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ وہاں اپنی گاڑیوں میں لوگوں کو وہاں شفٹ کر لے ان کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں تو آج بھی ایف سی کی گاڑی ہمارے جوانوں کو وہاں اتار رہی تھی اس دورانی انہوں نے دماکہ کیا ہے جس سے چودہ افراد زخمی ہوئے ہیں جس میں دو ایف سی کیلکار زخمی ہیں باقی سیویلینز ہیں اور دو سیویلینز اس میں شہید ہو گئے ہیں سر کیا کوئی تھریٹس تھی پہلے سے ایسے خاص تھریٹس تو نہیں تھے لیکن آپ کو پتہ ہے دیشتگردی کے حوالے سے ہمیشہ تھریٹس رہتی ہیں تو ہمارے فورسز بھی اس کے لیے ہمیشہ چوک رہتے ہیں لیکن آج انہوں نے ایک موقع با کر ہمیں ایک نقصام پہنچا ہے بہت جلدی ہم ان کی سہولتکاروں تک اور ان ملزمہ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ سر کوئی شادت سے بھی ہوئی ہے شادتیں دو سیویلینز کی شادتیں اس میں ہوئی ہیں میرے صاحب یہ بتائے گا کہ ہمیلائی جائیں انشاءاللہ جس طرح ہمارے سیکیورٹی فورسز نے ان پر ایکشنز کیے ہیں اور جو قربانیاں دیئے ہیں ان کے ساتھ ہمارے لڑائی آخر تک جاری رہے گی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز جلدی ان پر قابو پا لیں گے ہمارا منسٹر صاحب نے جو کہہ دیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری کرائیم سین کی انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گو ہمیں شواہد ملے ہیں لیکن ہم نے کرائیم سین کو ابھی سیکیور رکھا ہے اور کل ڈے لائٹ میں سر ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پہلے انسیڈنٹس ہوئے اور جو کمی آئی تو وہ مشترکہ ایفرٹس کی وجہ سے کمی آئی اور ڈیٹیکشن کی وجہ سے آئی اور الحمدللہ کوئی بڑا واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں ہماری ڈیٹیکشن نہ ہوئی ہو اور اس میں سارے لوگ ہم مل کے کام کرتے ہیں لا انفورسمنٹ اور انٹیلیجنس یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ڈیٹیکٹ ہوگا اور ہمارے لوگوں کے حوصلے آپ نے دیکھے ہیں کہ انسیڈنٹ کے بعد بھی وہ اسی طرح ایف سی ہے پولیس ہے موقع پہ ویسے ہی کام کر رہے تھے دماغ کی نویت کیا تھی نویت کے بارے میں میں بتایا کہ ابھی جو ہمارے شواہد ہیں وہ مکمل نہیں ہیں تو ہم اس کو دوبارہ کل دیل لائٹ میں ہم نے اس کو سیکیور کر دی ہے تو جب ابھی جو شواہد ہیں اس کی بنیاد پہ بات کریں تو کل کو فائنڈنگ بدل سکتی ہے اس وجہ سے ابھی ہم اس کی فائنڈنگ ڈیکلئر نہیں کر سکتے کل اس کو دیل لائٹ میں دوبارہ دیکھیں گے پھر ہم ڈیکلئر کریں یہ بتایا جا رہا ہے تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بتانے بتائے جانے پہ اعتبار نہیں کرتے ہم شہادت پہ اعتبار کرتے ہیں تو وہ شہادتیں آج ابھی جو ہیں وہ اندھیرے کی وجہ سے نامکمل ہم سمجھتے ہیں تو اس کو ہم نے بلکل سیکیور اوپر سے کور کر کے بارش کی وجہ سے بھی اور دیل لائٹ میں اس کا دیکھنا بہت ضروری ہے سر کل آپ نے گزرتا ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کوئی ٹیمی کسی کسی کسیم کی دہشت کردی کا کوئی قطع ہوئی جب آپ کا بیان آتا ہے آگلے دن ایسا نہیں ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ صرف آپ نے یا کسی نے ریلیٹ کرنا تھا ہے کوئی کہتا ہے یہ دن فلان دن ہفتے میں سات دن ہے کبھی کوئی دن ریپیٹ ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں جیسے منشطر صاحب نے کہا کوئی اس کی سپیسیفک تھریکٹ نہیں تھی لیکن تھریٹ ہمیشہ جو منشطر صاحب نے کہا اسی طرح ہی بات ہے تھریٹ ہمیشہ رہتی ہے ہمیں اس فیز سے گزر رہے ہیں ہم اس کو فائٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی اس بات کا علم ہے میرے بیان یا نا بیان سے میں اس لیے بیان نہیں دیا تھا میں نے تو ایک اچھا کام ہوا تھا اور اس کی اطلاع آپ کو دی تھی اور وہ بھی ہماری مشترکہ ٹیموں کی کوشش تھی